خورت وہ سب کچھ خدا لیں وہ ہمارے بندروں کو توڑتی اور ہمارے ازاد کرتی اس لئے پاکرو کی آگ پاکرو کی آگ اس پر کشہ سے ٹھہرے شروع کھیک لیں اس لئے نام سے خدا خدا واسم مسیح میں آپ سب کو اسلام میں پاسٹر انیل ایک نئے دن کے ساتھ اور ایک نئے میسج کے ساتھ آپ کی خدمتیں حاصل ہوں میں امان رکھتا ہوں اس کلام کے وسط سے مجھے اور آپ کو قصد کی برکت ملے گی خدا اند آپ کو اس کلام کو اس ساتھ سے قصد کی برکت دے گا ہم سیکھیں گے Anointed must be appointed Anointed must be appointed یعنی جسے مقصود کیا گیا ہے اسے بلایا گیا ہے مقدس لوکا مارفلی کی گنجیل اس کا تین باپ اس کی چار سائے سے لے کا چھے آئے تک ہم کلامہ خدا میں سیکھیں گے خدا کے لوگو یہاں پر مقدس یحنہ استباغی استباغی کا مطلب وقتسمہ دینے والا یہاں مقدس یحنہ وقتسمہ دینے والے فرما رہے ہیں خداون کی راہ سیڑی تیار کرو اس نے کہا یحنہ نے کہا میں تو تمہیں پانے سے وقتسمہ دیتا ہوں لیکن میرے بعد وہ آئے گا جو تمہیں وقتسمہ دے گا میں اس کی راہ تیار کرنے کے لیے آیا ہوں میں اس کی راہ تیار کرنے کے لیے آیا ہوں رسولیوں کے امار کے اندر ہو مقدس نے شکردہ سے کہا برنباس اور سعور جس کام کے لیے مقصود کیے گئے ہیں ان کو ان کو میرے لیے اپوائنٹ کر دے خدا کے لوگو مقدس یحنہ جو مقدس ماں دینے والے انہیں سمین پر اس لیے بھیجا گیا جن کی ماں علشبہ اور جن کے باپ ذکریہ ہے انہیں اس لیے بھیجا گیا تاکہ وہ یسم سی کی راہ کو تیار کریں یسم کی راہ کو تیار کریں یسم کی راہ تیار کرنے کے لیے انہوں نے فرمایا کہ میں ابھی عبان میں پکارنے والے کی آواز ہوں اپنے گناہ اس توبہ کرو انہوں نے کہا میرے بعد جو آنے والا ہے خدا کے لوگو یاد رکھیں جو بندہ انہائنٹ کیا گیا ہے انہائنٹ کا مطلب ہے مقصوص کیا گیا اسے خدا اپوائنٹ بھی کرتا ہے اپوائنٹ کا مطلب ہے خدا اسے بلاتا ہے خدا اسے بلاتا ہے خدا ہر ایک انسان کو اپنے خدمت کے لیے نہیں بلاتا لیکن جو اس کے مسا سے بھرتے ہیں جو اس کے روح سے ممور ہوتے ہیں خدا انہیں بلاتا ہے اور اس سب سے پہلا جو کام ہو انہائنٹ ہونے کے لیے یا اپوائنٹ ہونے کے لیے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے کو پیش کریں ہنہ بائبل کے اندھر ہم جانتے ہیں سیمویل کی ماں ہنہ اس نے اپنے بیٹے کو سیمویل کو پیش کیا اس نے ایلی کہا انہ جب اس کو دیکھ رہا تھا اور وہ ایک انہیں دعا کر رہے تو ایلی کہا انہیں سے کہا اے خبیص عورت اے عورت کب تک تو نشہ میں دھت رہے گی اپنے نشہ اتار تو اس نے کہا ہے اے مالک اے میرے آقا مجھے خبیص اور اتنا جان میں تو اپنے دکھ کے حجوں میں جب وہ گھیری ہوں اور اپنے خدا سے فریاد کر رہی ہوں تو جب ایلی نے اسے برکت دی خنہ کی یہ دعا تھی کہ خداوند تو جو مجھے اولاد نرینہ اولاد نرینہ کا مطلب ہے بیٹا تجھو دے گا اس کے سر پر کبھی اس طرح نہیں پھیرے گا وہ میں تجھے دے دوں گی تو خدا کے لوگوں خنہ نے اپنے آپ کو پیش کیا اور آپ جانتے ہیں سیمویل اس کا بیٹا سیمویل وہ نبی بھی تھا وہ کاسی بھی تھا اور خدا کے لوگوں یہ بڑے ایک اختیس کے پاس تھے تو جو اپنے آپ کو بلاتا ہے جو اپنے آپ کو پیش کرتا ہے خدا اس کے وہ جہاں وہ اپنے خدمت کے لیے استعمال کرتا ہے خدمت تران تران کی ہیں خدمت تران تران کی ہیں ضروری نہیں کہ بہت سے لوگ جب وہ بیماروں کے سر پر ہاتھ رکھیں تو وہ شفاہ پائیں خدمت یہ بھی ہے کہ آپ کلام سنائیں خدمت یہ ہے اور ضروری نہیں کہ کلام جب وہ مجمعہ کے اندر سنائے جائے بہت چرچ کے اندر سنائے جائے کلام ایک بندے سے دوسرے ترانے کلام کا دوسرا مطلب ہے انجیل سنانا انجیل سنانے کا مطلب خوش خبری یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی سے بات کر سکتے ہیں خوش خبری ہے اپنے اپنے شدار سے بات کر سکتے ہیں یعنی جو کچھ آپ نے سنا ہے آپ اس کو دوسرے ترانے پہنچائیں اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس کے لیے پرپر طور پر چرچ ہو یہ ضروری نہیں کہ اس کے لیے جہاں وہ آپ کوئی اسی مجمع کے خوزہ ہے ضرور تو نہیں یہ 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 ایک خدا انسیسی کی یہ خوبصد بہت اس نے اپنے رسولوں سے کہا اس نے کہا جاؤ انجیل کی خوش خبری سنانوں لوگوں کو جا کر تو آج بہت سے لوگ جہاں وہ انجیل کی خوش خبری سنانے سے جھڑکتے ہیں اور سوٹتے ہیں کہ نہیں مجھے بارسہ وہ بھی بہت زیادہ دعا کی ضرورت ہے مجھے بارسہ میں نے بہت سے روزوں میں ٹھہرنا میں ایک گروپ کو جانتا ہوں وہ گروپ کہتا ہے بارسہ اب ہم ابھی اور دعا کی ضرورت ہے ہم اور روزوں میں تیرون آٹھ سے دس سال ہو گئے ہیں وہ بھی دعا ہی ٹھہرے اس طرح نہیں ہرگز آسانی ہے ضرور نہیں کہ ہم لوگوں کے جب ان پتروں کو نکالنا شروع کر دیں بات جو بھی کلام لکھا ہے جو بھی تجھے اچھی بات ملے اسے پکڑ لے اسے تھامے رہا تو اگر کلام میں سچی باتیں ملتی ہیں اگر ہم وہی بات ایک بات اگر ہم بائبل کے طلق سے دونستہ پہنچا دیتے ہیں تو یہ خوشخبری ہے ہمارے لیے اور سب سے بڑی خوشخبری ہمیں جانتے ہیں انجیل کی خوشخبری کیا ہے نئے اہدنہماں کے خوشخبری یہ ہے کہ اس مسیم ہمارے لیے اس جسم میں اس نے زمین پر پیدا ہوا کماری مرے اسے پیدا ہوا جسم میں یا کماری مرے سے پیدا ہوا یعنی مجسم ہوا پھر اس کے بعد وہ ہمارے لیے جب وہ سلیپ پر چڑھا پھر دیا دیا اس نے ہمارے لیے اور پھر اس کے بعد وہ دفن ہوا اور تیس دن مردم سے جیٹا اسی خوشخبری کہتے ہیں یہ اسے کہتے ہیں گوڈ نیوز یا خوشخبری تو خدا کے لوگوں یاد رکھیں اگر ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کریں گے تو پیش کرنے کا مطلب یعنی اپنے آپ کو خالی کریں گے تو پھر خدا ہمیں اپنے قدر سے بھر دے گا اس کی آواز کو سننے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو جب وہ خالی کرنا پڑے گا تمام تر شرط اس کی آواز کو سنکر لبیک کہتے تھے جب بھی لوگ انائنٹ کی جاتے ہیں یاد رکھیں تب ہی انائنٹ کی جاتے ہیں یحنہ کو پترس کو اندریاس کو مدتی مسئول لینے والے کو خدا میں اس مسئول نے مخصوص کیا اور سب سے بڑی بات دعوت دیکھیں جوان لڑکا چینی چودہ پندرہ سال کا لڑکا جسے جب مخصوص کر دی تو اس نے جاتی جولت کے لڑکار دی اس نے کہا تو وہ ہوتا کیا جو زندہ خدا کی فوجوں کی جب فضیعت کرے جب انائنٹ کی جاتے ہیں تب ہم خدا ہمیں اپوائنٹ کرتا ہے جب ہم مخصوص کی جاتے ہیں تب ہم خدا بلاتا ہے اگر ہم خدا کے روح سے ممبور ہیں تو خدا کے کام کرنے کے لئے بھڑ چٹ کس سالیں چاہے ہمیں اس کے لئے اپنے پیسے کو چاہے ہمیں اپنے وقت کو چاہے ہمیں اپنے بچوں کو آگے لے کرانا پڑے آپ اپنے کردار کو اپنے حصے کو ڈالیں تاکہ لوگوں کی سنگے بچائی جائیں لوگوں کی روحوں کو جیتا جائیں جب ہم لوگوں کی روحوں کو جیتے ہیں یا پاسٹر کے ساتھ مجھے کام کرتے ہیں لوگ کی روحوں کو جیتے ہیں تو اس کا ہر قسمت نہیں کہ پاسٹر ہی کو جمع ملے گا بلکہ اس کے اندر ہمارا بھی حصہ ہوتا ہے جو مقدس پلوس حصول کہتا ہے کہتا ہے پودا کسی نے الگایا کھالا کسی اور نے کھودا پانی کسی اور نے دیا لیکن بڑھایا خدا نے پرکس سب کو ملے گی تو یا دیکھیں جو انائنٹ کیا گئے سے اپوائنٹ بھی کیا جاتا ہے خدا ہر ایک انسان پر اتماد نہیں کرتا بلکہ اتماد کرنے سے پہلے وہ پرکتا ہے یاد دیکھیں بلیسنگ سے پہلے برکتوں سے پہلے جہاں وہ خدا انسان کے کریکٹر کو اور اس کی کمیٹمنٹ کو جہاں وہ چیک کرتا ہے اس لیے خدا انہوں کو برکت دے یاد رکھیں کہ ہمیں خدا کی حضور بڑھنے کے لیے اور اس کی کام کو پایت تک ملتا پہنچانے کے لیے لوگ کو چیتنا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے روز سے ممور ہو جائیں سب سے بہلے بنے اخالی کریں خدا کے روز سے ممور ہو جائیں اور ہو خدس کو پہنچانی آنے دیں اور جو کچھ ہمارا ہے وہ خدا کو دیں اور جب خدا کو ہم اپنا ہے دیں گے تو خدا ہمیں اپنا transform دے گا جو کچھ ہمارا ہے وہ خدا ہے اور جو کوئی عسم سی کے وہ ہم ہمارا ہے اور جہاد دیکھیں جب عسم سی کا اس کا ہمارا اندر آ جائے گا تو پھر قدرت الہیت پاور جلال یہ سب کچھ مارے بدنے کے اندر ہوگا اور ہم وہ چیزیں کریں گے جو بھی تک اس زمین پر کسنے نہیں کی سو خداوند آپ کو اس کلام کو اس قصد کے برکت دے آمین میں اپنی چھوٹے دعا کروں گا خداوند کاتر مطلع خدا باب اس مسیح کے نام سے خداوند جتنے تیرے کلام کو اس قصد کے برکت دے نا خداوند تیرا فاضل تیرا رحمت پر ہمیشہ جارے ساری ہوتا ہے خداوند یہ ہمیشہ تیرے خوف میں زندگی کے ظاہرے جو مبارک ہے سکے باب خداوند ان کی کانوں کو ان کی زندگیوں کو ان کی جسموں کو مبارک تراؤ خداوند ان کی روح جان پر نپا خدا تیرے کنٹرول چاہتا خدا یہ اپنے زندگی خواہ وہ کام جو بھی تا خدا زمین پر آہ کر نہیں کر سکے خدا نے خدا نے تیرے کنٹرول سے پارتا کو وہ کام بھی کر سکے روح جسم میرا قطرے نام پچھڑا خدا نے قصد کی برکت یسو مسیح کے نام سے آمین خدا انہ کو خوب بہر آئے سفران دے آپ کے نسلے زمین پر زورا آمین